ہیلو دوستو میں اسامہ وسی کہانی والا آپ کی خدمت میں عارف خٹک صاحب کی تحریر سائیکل والا کے ساتھ مجھا آج بھی اچھی طرح یاد ہے سن انیس سو ستانوے میرے گیریجویشن کا سال تھا کامیابی کی خوشی اور مادر علمی سے جدائی کی اداسی کے ملے جلے حساسات تھے پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اکہ دکہ پیریڈز کے لیے اور بنیادی طور پر یونیورسٹی کی لائف کے چند روز اور انجوائے کرنے کے لیے روزانہ ہیونیورسٹی یاترہ کی جاتی لڑکے لڑکیوں کے گروپ یونیورسٹی میں ادھر ادھر ٹیلتے رہتے ایک روز کاریڈور میں چلا جا رہا تھا کہ کسی نسوانی آواز نے میرا نام پکارا قدم وہی تھم گئے رکا پلٹا دیکھا وہ میرے قریب آئی اپنی نظروں میں میرا چہرہ بھر کے بے قرار رومستری بلہجے میں کہنے لگی عارف مجھے معلوم ہے میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گی مونکی نے تھوڑی عرصے میں آپ مجھے براموش کر دیں کیا واقعی واقعی کیا ایسا ہو سکتا ہے میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور مضبوطی سے کہا یاد تو اس وقت آگی جب بھولوں گا میں ڈگری لینے سے پہلے ہی تمہیں اپنا ہمسفر بنا لوں گا اس سے وعدہ تو کر لیا لیکن سماجی اور معاشیتی تفاوت کو بلا بیٹھا جب دو دل اکتان پر دھڑکنے لگیں تو یہ فرق باقی کبر آتا ہے کہ حامل دل کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے وہ چار صدا کے رئیس خاندان سے تھی اس کے خاندان کی جائدادیں اندرون و بیرون ملک فیلی تھی دولت گھر کی بادی تھی لیا دیا سا انداز جسے ہم نخوت سے تعبیر کرتے ہیں ایک اہزی عدا تھی جو حالات کی دین تھی وہ جب بھی یونشٹی آتی کرخت شکل بارڈی گارڈز اس کے آس پاس رہتے تھے یونیورشٹی میں کسی لڑکے کی حمت نہیں ہوتی تھی کہ اسے مخاطب کر سکے وہ سیدھی سادھی سی لڑکی ایک عام سی آزاد زندگی جینا چاہتی تھی لیکن وہ گارڈز کے جلوں میں کلاسز لینے آتی اور کلاسز ختم ہونے کے بعد کالے شیشوں والے گالی میں واپس چلی جاتی میں واحد بندہ تھا جس سے وہ نوٹس مانگ لیتی تھی اور ہم دونوں کی بات چیت ہوتی تھی ایک دن میں ترنگ میں تھا کورے ڈور میں اس کا رستہ روک لیا کھا کہ چلو آپ کو آئیس کریم کھلا دو وہ عجیب سے سشاری کی قیفیت میں پوچھنے لگی رگبی راستے سے اسے ہمیں گیٹ تک لے کر چلایا محمد گل چچا جو ہماری یونیشٹی کے گیٹ کیپر تھے ان کی سائیکل اٹھائی اور وہ ہنسی سے دوری ہو کر پوچھ بیٹھی کہاں بیٹھو میں نے مسکراتے ہوئے کہا ملک آلیا ہم بہت معزز خاتون ہیں ہم معزز لوگ ڈرائیور کے پیچھے بیٹھتے ہیں لہٰذا کیریئر پر تشریف فرماؤ اوچک کر کیریئر پر بیٹھ گئی یونیشٹی روڈ سے سائیکل پر اڑتے ہوئے ہم لوگ پشاور صدر میں واقع اکلوتے آئس کریم پارلن جانی کون آگئے آئس کریم کھائی گپیں ماری کہہ کہہ لگائے اس روز پوری دنیا میں بس ہم دو ہی لوگ زندہ تھے بھلکہ پوری دنیا ہی ہم تھے سرخوشی کے جذبات چھلک چھلک جاتے تھے اگر مصفت انرجی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس روز ہماری ردگت موجود ہر چیز مصفت رنگ میں رنگی تھی دس روپے کا ہیر بھینڈ توفتن دے کر اسے اپنا حصیر بنا لیا ایک دن اسے پشاور کینڈ میں اپنے گھر والوں سے ملانے لے گیا میری انپڑھ ماں نے پہلی ملاقات میں اسے اپنی بہو مان لیا اور اسے یہ بتا بھی دیا ہیا کی سرخی میں نے پہلی بار کسی لڑکی کے چہرے پر دیکھی اس روز وہ بہت خوش تھی اب اکثر ایسا ہونے لگا چوری چوری اسے کلاسے سے بھگانا اپنے گھر لے کر جانا میری ماں کے ساتھ گھر کے کام کرنا بلکہ وہ میرے گھر کی فرد سمجھ جانے لگی والی صاحب فوجی بن دے تھے جو سوچتے تھے ہمیشہ باوا سے بلند سوچتے تھے کہتے تھے گریجویشن مکمل کر لو تم دونوں کو ایک کر دیتا ہوں گریجویشن مکمل ہو گئی اور مجھے آگے پڑھنے کے لیے یورپ یا ماسکو میں کسی ایک کا اندخاب کرنا تھا مگر تیہ ہوا کہ شادی کے بعد بھیجا جاؤں بلکہ بیوی بے ساتھ جائے کیونکہ ماضی میں ہمارے گاؤں کے جو لڑکے روس گئے وہ کبھی واپس نہیں آئے اگر آئے بھی تو روسی بیویاں ساتھ لے کر آئے ماں پہلے ہی ایک بیٹے کو کھو چکی تھی دودھ کی جلی تھی اب چھاچ پر اعتبار کرتے ڈرتی تھی دوسرا بیٹا کھونا نہیں چاہتی تھی لہٰذا اگلے ہی روز ماں چادر لپیٹ کر چار سیدھا اس کے گھر چلی گئی کہ بات پکی کر لے شام کو ماں واپس آئی اور میں نے زندگی میں پہلی بار ماں کی آنکھیں سرکے دیکھی کافی دیر بعد وجہ پوچھنے کی حمد کی ماں نے بتایا کہ بیٹا ہم لوگ ان کے قابل نہیں ہے انہوں نے رشتہ دینے سے منع کر دیا ہے اور ان کے بھائیوں نے شدید برامی کا اظہار بھی کر دیا ہے کہ ہماری حمد کیسے ہوئی توہین کا ایک تیش بھرا جھوکہ میرے چہرے کو چھو گیا جس کی تپیش سے میرے آسو تک نکل آئے والی صاحب سے میری قیفت چھپی نہیں رہ سکی سو ماں سے کہا کہیں اور کوشش کر لو ماں نے مجھے منانے کی بہت کوشش کی لیکن اب مجھے روش جانا تھا وہ بھی اکیلے شادی کے بغیر فروری 1998 میں سب کو چھوڑ چھاڑ کر ماسکوں چلا گیا ماسکوں کی رنگینیاں میرے لئے بیرنگ تھی میں کسی سائیکر والے کو دیکھتا تو معلوم نہیں کیوں میرے دل میں ایک خوابک سے اٹھتی تھی میں جھلس جادہ تھا وقت تھمتا نہیں میرے لئے بھی اس نے اپنی چال تبدیل لگی پر لگا کر اٹھتا رہا سال 2007 میں میری واپسی ہوئی ماں یہ دیکھ کر بہت خوش تھی کہ میں واپس بھی آ گیا اور کوئی روحسی بہو بھی ساتھ نہ تھی وطن واپسی پر والدین کی مرضی سے شادی کروا دی گئے اللہ نے تین بیٹوں اور ایک بیٹی سے نوازا مگر میرے ذہن میں ابھی تک اورچی بسی تھی سوچتا تھا کہ اس کی زندگی بدل چکے ہوگی شادی ہوگئی ہوگی پتہ نہیں کتنے بچے ہوں گے اب تو شاید مجھے پہچاننے سے بھی انکار کرے گی زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی اب تو بالوں میں سفیدی بھی جلک آئی تھی مگر آج بھی کئی اورشٹی روڈ پشاور سے گزرتا تو سائیکل پر بیٹھی ایک لڑکی ضرور یاد آتی پچھلے دنوں کسی کام سے اسلام آباد جا رہا ہوا رات کی واپسی تھی سوچا سنٹوریا شاپنگ سینٹر سے بچوں کے لئے خوش کھریداری کر لو وقت بھی پاس ہو جائے گا اور مال کی تعریفیں بھی سنی تھی سو دیکھ لوں گا شاپنگ کرتا وقت مجھے کچھ بیچینی سے ہو رہی تھی کچھ بلکہ کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا پتہ نہیں کیوں ایک بیکلی سے محسوس ہو رہی تھی نظر پڑی تو سامنے چادر میں چینہ لپیٹے خاتون مجھے عجیب سی نظروں سے تکے جا رہی تھی میں نے غور نہیں کیا اور شاپنگ میں مصروف ہو گیا مگر کہیں اندر چھناک سے کچھ ٹوٹ سا گیا وہ بھوری آنکھیں میں کیسے بھول سکتا ہوں یہ وہی آنکھیں تھی تیسی سے پلٹا دوئیں ساکیت کھڑی تھی اور یک ٹک مجھے تک ہی جا رہی تھی میں بڑی مشکل سے اپنی جگہ سے ہیلا میرے قدم من من بھر کے ہو رہے تھے خریب گیا تو پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی وہی تو تھی جس کو ہر پل یاد رکھتا تھا بھاری اور نمناک لہجوں سے ایک دوسرے کی طبیعت کا پوچھا مل آخر میں نے مسکراتے ہوئے کہا بچوں سے تو ملاؤ مگر پلیز ان سے کہو مامو نہ گئے مجھے وہ کھل کھلا کر ایسی جواب دیا کہ شادی کے بغیر بچے کس سے پیدا کرتی میں حقا بکا اس کا موں تک نہیں لگا وہ شرارتی نظروں سے مجھے دیکھے جا رہی تھی بڑے ہوتے جا رہے ہو اس نے عجیب کھوکلے لیجے میں خبردار کیا میں نے ساری شرموں آیا بالائے تاک رکھ کر گئر اراضی طور پر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تقریباً بھگاتے ہوئے مال سے باہر لے کر آیا وہ ہنس رہی تھی کہنے لگی کیا سائیکل پر بٹھاؤ گے میں نے آسو پیتے ہوئے کہا کھاش بٹھا سکتا اسلام آباس سے دور پہاڑیوں پر منال ریسٹورنٹ پر بیٹھے ہم دونوں ایک دوسرے کو ہاں ساتھ ہے اور رھولاتے رہے کھائنے لگی آج تک بھائیوں نے کسی بھی رشتے کو ہاں نہیں کہا ان نہیں چاہتے کہ جائدات کا بٹوارہ ہو بس بھتیجوں بھتیجوں کو پال رہی ہو ان کو ہومور کرواتی ہوں بھابیاں بہت خوش ہیں ان کو اپنے بچوں کا معلوم بھی نہیں ہو تھا کہ کم نے ایلا دولا دیا گیا اسکول ریپورٹس وغیرہ کی روٹی مل جاتی ہے کبھی کبھار اکیلی پڑ جاتی ہوں تو تصور میں آپ کے ساتھ سائیکل پر بیٹھ جاتی ہوں یہی زندگی گیلی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس نے پانی کا گھلاس واپس میں اس پر رکھ دیا اچانک میری گھڑی میں رات بارہ بجے کا آلارم بجھوٹا کہ اس رات کی سہر ہو گئی ہے وہ چونگ گئی اور جلدی سے پرس اٹھاتے ہوئے بولی اوہ ہاف کی فلائٹ میں پھر سکر انداز سے اٹھا اس کی بھوری آنکھوں میں جھاکتے ہوئے پوچھا کونزی فلائٹ کہاں کی فلائٹ کچھ نہ سمجھتے ہوئے تو پٹے سے اپنی اوگلیاں پیٹنے لگی میں اس کی بیچارگی سے محضوظ ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا وہ جیسے ساکیت سے ہو گئی وقت جیسے ٹھائر سا گیا ہم شاید یوریشٹری کوریڈور میں واپس چلے گئے اس نے سرخ چہرے سے سوالی انداز میں مجھے دیکھا میں نے اس کے ہاتھ کو ہلکا سا جھٹکا دیا چلو تمہیں آئیس کریم کھلا کر لاتا ہوں کپکپاتے ہوتوں سے کچھ بولنے کی کوشش کی میرے قریب آگئی ہو پیچارگی سے کہا کہ بیچ سالوں میں ہماری آئیس کریم پگل چکی ہوگی عارف میں نے اسے مضبوطی سے دھامتے ہوئے جواب دیا پگل چکی ہوتی مگر میں نے دل کے سردخانوں میں ابھی تک جمع کر رکھی ہوئی ہے ابھی تو میری موچھیں بھی کھالی ہیں جوان ہوں اور سائے کی بھی چلا سکتا ہوں شرارت سے اس کی آنکھوں میں جاکا وہ جیسے بد بنی کھڑی تھی میں نے اس کے بازو کو زہر سے دبایا وہ جیسے ہوش میں آگئی میں نے کہا آؤ چلو چلتے ہیں موسیقی